بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے بیوز کیا حال آپ کے امید سب آپ خیرے سے ہوں گے تو آج میں جو ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ ایک نیو مرڈل ویو کا نیچس 3S 5G تو یہ بھی مارچ میں ہی انہیں لانچ کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں اڈالا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جیسے 5G ہے تو اس کا ندرک جو 5G ہے 4G بھی 5G بھی ہے تو یہ 5G میں لانچ کریں لیکن 5G کا فائدہ تب ہوگا جب ہمارے 5G نیٹورک آوائیلیبل ہوگا ہماری کنٹری میں تو آیا نہیں بہرحال اچھی کابش آنکی تو اس کی بات ہم کرتے ہیں ڈیمینشن کی ڈیمینشن کے 167.4mm اس کی ویڈھ ہے اور 76.1mm اس کی ہائٹ ہے اور 9.4mm اس کی ٹھکنس ہے تو تقریباً 219.5g اس کا وزن ہے اور اس کی گلاس کی بات کریں تو گلاس فرنٹ ہے جو گریولا سے 6 ہے گلاس بھیک اور الومینیوم کا فریم منا ہوگا ہے تو باٹی کے ساتھ سے بہت اچھا ہے اور بڑا خوبصور منایا ہے انہوں نے آپ اس کی پک جو ہے میرے رائٹ شرٹ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیول سیم میں ہی ہے اب انبال کرتے ہیں ڈسپلی کی اس ڈسپلی میں سپر ایملیٹ کپیسٹیف ٹھک سکرین نے یوز کی ہے تو زیادہ تار اپنا ویوو والے ڈیوز کرتے ہیں بہت کام سپر ایملیٹ سکرین اس موڈل میں سپر ایملیٹ سکرین ڈیوز کی گئی ہے جو 16 ملین کرلز ہے اور جو سکرین کا سائز ہے 6.89 انچ تو ریزولیشن جو ہے اس کی سکرین کی وہ ڈسپلی میں 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 اس میں ڈسپلی اگے انہوں کے ٹھوڑھا سی سکت کام ہے تو کوللم کا اعملumes ہے اسم 850 اسم ڈرگرن 8 65 جو کافی اچھا محلوس ہے گیم احساس سے بھی اچھا ہے اور کیمرہ شافت سپورٹ کرتا ہے اور گرافیسектив کی ڈی ایر ایر ڈی ایر 5 کی بھی سپورٹ اور یہ دی دی ایر ایر فرہ کم بھی سپورٹ کرتا ہے سمیرارہ کی اتبال ہے اپنی اپنی اٹھا کار ہے آپ نے باقی موبائلز میں کنے جیپی ہے انڈرینو 6500 گرافکس جو اور اسو لوگ دوپنا پر سیٹسا ہے ویڈا ماہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی بھی اٹھو سیٹسلے ممکنے جو دیکھتے ہیں گیم کے شکین ہیں وہ بھی اس سے مزا لے سکتے ہیں نیچس بات آتی ہے ہماری میموری کی تو سب سے جو ڈراؤ بیک ہے وہ اس میں کار سلوٹ نہیں ہے اس کی اپنی ہی میموری ہے جو دو ویرنٹ میں انہوں نے لانچ کیا ہے 256 جی بی 8 جی بی ریم اور 256 جی بی رام اور 12 جی بی ریم کے ساتھ اس میں DDR4ی ہی ایز ہوئی ہے اور اس میں پروچیزر ہے Using branch Technology 5F سپورٹ کرتا ہے اس میں ٹی ٹائپ اس کے اندر اس کا چارجنگ سلوٹ ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں مین کیمرے کی تو اس میں 64 میگا پکسل کا کیمرہ یز کیا گیا ہے 13 میگا پکسل کا ٹیلی فوتو کیمرہ کامرہ اور اُلٹر وائٹ کیمرہ بھی 13 میگا پکسل کیا ہے تو اس میں ٹرپل کیمرہ یز ہوئے ہیں اور جو 64 میگا پکسل کی وائٹ کیمرہ یہ انہوں نے سامسنگ کے لینز یوز کیا ہے اس کے اندر اور ٹیلی فوٹو کیمرہ اس میں ٹو ایکسل اپٹیبل زوم ہے اور الٹرا وائیڈ میں 13 مگا پکسل ہے اور کیمرہ ٹھیک اچھا اپنایا ہوئے انہوں نے تو کوکہ سامسنگ کیمرہ بڑے زبردست ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس کی سلو موشن جو ویڈیو ہے وہ ساتھ سو بیس پی اور اینڈر نائن سکسٹی ایف پیس پہ بھی بنا سکتے ہیں تو آج کل ٹک ٹاک میں بہت سے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں سلو موشن کے اندر تو اس کے لئے بھی یہ زبردست ہے نیکسٹ بات ہے سلیفی کیمرہ سیفری کیمرہ جو ہے اس کا موٹرائز جیسے اس شکل میں اس کی نظر آرہا ہوگا اور کیمرہ فرنٹ سے اوپر کی طرف کھلتا ہے موٹر لگی ہوئی ہے ویسے یہ ہے اس ایکس 16 مگا پکسل کا تو یہ بھی اس نے سیموس اس میں جو لینز یوز کیا ہے اور سانسنگ کا یوز کیا ہے اور ایلیڈی فلیچ کے ساتھ ہے اور اگر سے پکسل کی فرنٹ ویڈیو بھی بناتا ہے تو سیلفی کیمرہ کا فیچ اپنا ہے اس کے اندروں نے جو بیوٹی موڈز ہیں اس کو اپروف کیا ہے اسے بہت زیادہ بیوٹی موڈز انہوں نے ڈالے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے لاؤڈ سپیکر ہے جیک ہے اور سب سے بھی ڈیویس کی جو آڈیو سسٹم ہے وہ 192 کلو آٹس پر کام کرتا ہے باقی اس میں لینٹ جو ہے وہ آٹس پارٹ جو ہے وہ وای فائی 802.11 وہی ہے بلو ٹوٹھ بھی ہے جی پی ایس بھی ہے اور این ایف سی سارا کچھ ہے یو ایس بھی وہ اکتا دیا میں نے آپ کو سیٹ ٹائپ جو ہے وہ اس میں یوز ہو رہی ہے ریگرسیبل کننکٹر لگے ہیں اس کو لہی زیادہ موبائل یوز کر رہے ہیں اور لیکن اس میں ریڈیو نہیں ہے سینسر اس میں جو ہے وہ فنگرپرنٹ بھی دیا ہوا ہے جو انڈر ڈسلی کے نیچے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فیس سے جو انلوکنگ ہے وہ اس میں دی رہی ہے اور باقی جو ہے وہ پروکسیمیٹر بھی کمپاس کی ہے گیرو اسیلٹر میں سارا بھی اس میں سینسر لگے بڑے ہیں اور ہم چارجنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو چارجنگ جو ہے اس بہت فاسٹ چارجر ہے فٹی فور ووٹ کا یعنیت کیا گیا ہے اور بیٹری اس میں نانو روموو بل ہے جو پنتالیسو میلیمپیر کی بیٹری ہے اس کے علاوہ جو ہے بلیک بلیو اورنج آئے ہیں تو بلیک بلو اورنج اس اس کا بہت اچھا کلر ہے اٹکے انو نے کلر دیا ہے بڑا پیارا کلر ہے آپ اس میں تصویریوں میں دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لیادہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بینرل آکان کو بھی کلک کر دیتا کہ آپ کو ہانوال نئی وٹک نوٹیفکیشن مل سکے اوکے اللہ حافظ